اسلام علیکم سٹوڈنٹس اپنے پچھلے لیکچر سے ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا انٹریکشنز ان ایکو سسٹم اور اس میں ہم ایک انٹریکشن پڑھا تھا لیونگ ٹینکس میں اسے ہم کہتے ہیں سیمبیوسس سیمبیوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لیونگ آرگنزمز کسی بھی طرح سے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اب اس میں تین کنڈیشنز ہیں جو فرسٹ ہے فرسٹ و سیکنڈ آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا جس میں ایک تھی پیراسٹیزم پیراسٹیزم میں دو ارگنزم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک ارگنزم فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے جسے ہم پیراسائٹ کہتے ہیں اور دوسرا ارگنزم جو ہوسٹ ہے جس سے پیراسائٹ اپنے فور لے رہا ہوتا ہے وہ ظاہرہ کے نقصان میں ہوتا ہے دوسرا جو اس میں میتھڈ تھا سیمبیوسس کا دوسرا انٹریکشن ہے اسے ہم کہتے ہیں میوچلیزم میوچلیزم میں دونوں ارگنزم جو اکٹھے رہ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ کو بیکٹیریا کے مثال دی تھی روڈ نوڈیلز روڈ نوڈیلز پلانٹ تو وہاں بے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پلانٹ کے لیے جو ہوا کی نائٹروجن ہے جو ایلیمنٹل فارم میں ہوتی ہے اس کو وہ کنورڈ کرتے ہیں انٹو کمپاؤنڈ آف نائٹروجن اور نائٹریٹس اور جس پلانٹ کے اندر وہ رہ رہے ہیں جس کی روڈس کے اندر وہ رہ رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس بیکٹیریا کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس پلانٹ جو فورٹ پرپیر کی ہے وہ بھی اس کو مل رہی ہے ساتھ ساتھ اس کو شیلٹر بھی مل رہی ہے اس طرح کیسے دونوں جو ارگنزم رہ رہے ہیں اکٹھے اور دونوں فائدہ میں ہوتے ہیں آج ہم پڑھیں گے سیمبیوسیس کی 3rd type of interaction which is known as commensalism commensalism کیا ہے it is a type of symbiosis in which one partner is benefited اس میں ایک جو پارٹنر ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے while the other is neither benefited nor harmed دوسرے کو نہ فائدہ ہوتا نقصام مثال ہے موسی ہے یہاں پر جو فرسٹ ہے وہ کیا ہے اپی فائٹس کی مثال اپی فائٹس اب کیا ہوتے ہیں یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو خود کمزور ہوتے ہیں جن کا stem is قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود easily اپنے ہی زور پر کھڑے ہو سکیں تو اس لئے انہیں کوئی نہ کوئی سہارہ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں وہ سہارے کیلئے استعمال کرتے ہیں دوسرے بڑے پلانٹس جن کے مضبوط تنے ہوتے ہیں اور اپی فائٹس جو ہیں عام طور پر یہ پائے جاتے ہیں اپی فائٹس میں جہاں پہ بہت گھنے جنگلات ہوتے ہیں اور جنگلات میں اس طرح کے جو پلانٹس ہیں جو خود اکیلے رہ نہیں سکتے ہیں یا جن کا سٹرونگ stem نہیں ہوتا تو اس طرح کے جو پلانٹس ہیں یہ عام طور پر ان کے جو تنے ہوتے ہیں یا ان کے جو اوپر جسے ہم کینوپی کہتے ہیں کینوپیز جو ہیں یا درخت کا اوپر والا حصہ ہے جو سایا دے رہا ہوتا ہے اس کے نیچے بلکل یہ چھپ کے رہ جاتے ہیں اور اس طرح ان کو بلکل روشنی ان تک نہیں پہنچ رہی ہوتی اب ظاہر ہے جب تک پلانٹس کو روشنی نہیں ملیں گی تو اپنی فوڈ کیسے بنائیں گے تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زمین سے یا ہوا سے عام طور پر ہوا سے ہی وہ وارٹر ایبزوب کرتے ہیں ان کی روڈ زمین کے اندر نہیں گئی ہوتی مثال کے طور پر جو منی پلانٹ ہے وہ اس کے ایک ایک ایسیمپل ہے کہ منی پلانٹ کا آپ نے دیکھنا ہوگا سٹم کی اوپر سے چھوٹی چھوٹی روٹس نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ روٹس اسی لیے ہیں کہ وہ بھی ایک اپی فائٹ ہے اور ٹروپیکل رین فورسٹ کا وہ پلانٹ ہے وہاں پہ جب وہ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے پلانٹس کے سٹم کی اوپر کلائم کر کے اور وہ اوپر چلا جاتا ہے اور جب وہ پہنچتا ہے اوپر روشنی تک تو روشنی پہ جا کے وہ اپنی فوڈ اب خود بنا سکتا ہے لیکن ہوا جو وارٹر ہے وہ لینے کے لئے اس کو زمین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہوا سے ہی وارٹر ایبزورب کر لیتا ہے اور منرلز بھی چونکہ اس پانی کے اندر ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو مہین سے مل جاتے ہیں اس لئے زمین سے وہ کوئی چیز نہیں لیتا ہوں ٹریکلی وہ ہوا سے ہر چیز لے کے اور اس کے بعد سن لائٹ کی مدد سے وہ فوڈ اپنی بنا لیتا ہے اس طرح سے وہ صرف جو دوسری پلانٹ سے ان کو یوز کرتا ہے ایز سپورٹ باقی سب چیزیں اپنی بنا خود لے رہا ہوتا ہوں تو اب اس میں جو پلانٹ اپی فائٹ ہے اس کو کوئی وہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کو دوسری پلانٹ جو ہے وہ سپورٹ دے رہا ہے اور اس طریقے سے اپنی فوڈ بنانے کے قابل ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سروائیو کرنے کے قابل ہے لیکن جس پلانٹ کے اوپر وہ کلائم کر کے اوپر تک جا رہا ہے اس پلانٹ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے اس کو نہ فائدہ ہے نہ لقصان اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اگر اگر اس کا بڑا سلام ہے تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جو پلانٹ ہے وہ کلائم کر کے عوپر جا کے روشنی لے رہا ہے تو اس بڑے پلانٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طریقے سے اپی فائٹس کا فائدہ ہے لیکن جو جن پلانٹس کو کے اوپر وہ کلائم کر رہے ہیں ان ترuns فائدہ ہے نہ نقصان ایک اگزامپل جو ہے وہ کیمنسیلیزم کی یہ ہو گئی دوسرا ہے سکر فش سکر فش کیا ہوتی ہے کہ ان کے جو یہ چھوٹی چھوٹی فش ہوتی ہیں جن کے باوت کے ساتھ سکرز اٹیج ہوتے ہیں سکر وہ سٹرکچر ہوتی ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کسی بھی سرفس کے ساتھ چیزوں کو اٹیج کر سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی نارملی بھی ہم یوز کرتے ہیں بہت ساری کھلونے ایسے ہوتے ہیں جو آپ چپکا دیتے ہیں شیشے کے ساتھ تو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ فش کیا کرتی ہیں کہ اپنے سکرز کی مدد سے وہ بڑی بڑی شارک کے ساتھ خود کو اٹیج کر لیتی ہیں ان کی سرفس کے ساتھ اس طریقے سے جب شارک جو ہے وہ مول کرتی ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ جو سکر فش ہیں یہ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور اس طریقے سے انہیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پر دی نہ کوئی ان کی انرجی یوز ہوتی ہے مومنٹ کے لیے تو اب اس صورت میں بھی جو سکر فش ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بداؤٹ یوزنگ انرجی وہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے اور جو لیکن جو شارک ہے اس سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی لقصان ہے اب سکر فش جو ہے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوتی ہے کیوں اس نے کسی جگہ نئی جگہ پہنچنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ نئی جگہ پہ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو بہت ساری نئی خوراق ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ جسے کبھی پہلے رہ رہی ہوں وہاں پہ اب اتنی زیادہ خوراق آئیلیبل نہ ہو تو پھر وہ چاہتی ہے کہ کسی اور جگہ جائے تاکہ اس کو خوراق جو ہے وہ آئیزی لی مل سکے یہاں پہ سمبیوسس کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا تقریبا لیکن یہاں پہ ایک ایک اگزیمپل جو ہے وہ دی گئی آپ کی بوک میں کہ ایک برڈ ہوتا ہے جسے ہم ہنی گائیڈ کہتے ہیں ہنی گائیڈ جو ہے وہ ایک دوسرا اینیویل ہوتا ہے جسے بیجر کہتے ہیں یہ جو بیجر ہے اس کو وہ گائیڈ کرتا ہے اس لیے اس کو ہنی گائیڈ کرتا ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہنی جو ہے یہ شہد کس طرف پریزنٹ ہے کیونکہ جو بیجر ہے یہ ہنی کو نکال سکتا ہے یہ دب شہد کی جو مکھیوں وہ چھتا ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ شہد تو نکال سکتا ہے لیکن وہ یہ فیل نہیں کر سکتا کہ ہنی کس چگہ موجود ہے اس وقت تو ہنی کو یا شہد کو تلاش کرنے میں یہ جو ہنی گائیڈ ہے یہ اس کی ہیلپ کرتا ہے اور ہنی گائیڈ جو ہے وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود بخود تلاش کر سکے نکال سکے شہد کو شہد کو نکالنے کے لیے بیجر لازمی ہے اور بیجر کو شہد تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہنی گائیڈ لازمی ہے دونوں اس کے لیے ضروری ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہنی گائیڈ جو ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے بیجر جا کے شہد کو کھولتا ہے وہ اس کو شتے کو وہاں سے شہد نکالتا ہے اور وہاں جا کے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ ملکے کھاتے ہیں تو اب آپ اس میں بتائیں کہ یہ کس طرح کا سمبیوسس ہے یہ آپ کا اپنا ہوم ورک ہے اس کے بعد ہے کمزرویشن آف نیچر آپ نے دیکھا بھی چھے کہ ایکو سسٹم جو ہے اس کے دو کمپننٹس ہیں بائیوٹک کمپننٹس اور اے بائیوٹک کمپننٹ اور آپ نے یہ بھی لیکھا کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر کوئی ایک بھی اس میں سے بیلنس جس کا نہ رہے کسی ایک کبھی یا ایک کم ہو جائے یا اس میں کچھ چیزوں کی مقتار زیادہ ہو جائے تو ایکو سسٹم جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتا اور اس کو نقصانہ دوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آج کل کاربنٹ آج اوکسائٹ جو ہے وہ ہماری ہوا میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پلانٹس کو کاٹ رہے ہیں بہت زیادہ ڈی فورسٹیشن کر رہے ہیں اور ڈی فورسٹیشن کی وجہ سے کیونکہ جو پلانٹس ہیں ان کی تعداد کام ہوتی جا رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈریکٹلی ہم جو کاربنٹ آج اوکسائٹ کا یوز ہے اس کو کم کر رہے ہیں جب اس کا یوز کم ہو جاتا ہے تو کاربنٹ آج اوکسائٹ جو ہے وہ ہوا میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اب اس کے علاوہ بے شمار ایسے طریقے اور ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسے ہم گاڑی ایسی استعمال کرتے ہیں جو دھوان دیتی ہیں ہم اپنی جو مختلف چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے پولیتھین بیکس اور اس طرح کی چیزیں یوز کرنے کے بعد ہم ایسی پھینک دیتے ہیں اور جہاں بھی ہم جائیں پارس پر ہمیں گھومنے کے لیے یا ہم کسی اچھی جگہ پر گھومنے جیسے مریض سواد کا غان اور رہ جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کے بھی ہم گن پھیلا کے واپس آ جاتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہم نے یوز کی ہوتی ہیں موٹلز بغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وہ ساری وہیں پھینک دیتے ہیں اور ہم انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں اب کونسی ایسی طریقے ہیں جت سے ہم اپنی انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں تو انوائرمنٹ کو اپنے بچانے کا جو ہے جو بچانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنزرو کرنا سیم کہتے ہیں کنزرویشن آف نیچر یہاں بھی ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیفنیشن کیا دی ہوئی ہے کنزرویشن آف نیچر means کنزرویشن آف نیچرل ریسورس نیچر کا مطلب ہے کہ ہم اگر نیچرل جو ریسورس ہیں نیچر میں جو ہمیں مختلف چیزیں اللہ تعالی نے دی ہوئی ہیں ان کو اگر ہم بچا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ہم نیچر کو ہی کنزرو کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہم بچا رہے ہوتے ہیں ہم کنزرویشن آف نیچرل ریسورس ہم کہاں سے لیتے ہیں فوڈ کو پیٹرول کو نیچرل ریسورس سے پیٹرول جو ہے وہ زمین سے نکالا جاتا ہے اور فوڈ ہماری کہاں سے آتی ہے پلانٹ سے ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں یوز کرتے بھی رہیں گے تو وہ دوبارہ سے بن جائیں گے انہیں ہم کہتے ہیں رنیویویبال ریسورس رنیویویبال نیچرل ریسورس ایسی ایر ریپروڈیویس ایزیلی لیکن جو نون رنیویویبال ہیں مثال کے طور پر منرلز اور فوسیل فیوز فوسیل فیوز کون سے ہیں کول، آئیل، پیٹرول یہ ساری چیزیں آہ دے آہ نوٹ ریپلانشد وانس دے گیٹ دیپلیٹید وہ دوبارہ سے نہیں بنتے اگر وہ ایک دفعہ ختم ہو جائیں ہمارے جتنے بھی روز بھارہ کے کام ہیں ان سب کے لیے ہمیں یہ جو نیچرل ریسورس ہیں یہ چاہیے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو نیچرل گیس ہے اس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا کھانا اگر یہ نہ ہوتا ہم کھانا نہیں بنا سکتے اس کے علاوہ جو پیٹرول ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ ساری گاڑییں جو ہمارے جلللی ہیں سب رکھتے ہیں اس طریقے سے ان کا جو یوز ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تو انشور سسٹینیبل یوز آف ریسورس ان آور انوائیٹمنٹ وی شوڈ ایکٹ اپون پرنسپلز آف تھری آر کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں اسی طرح سے سپلائے ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک اصول بنایا ہے سائنٹس نے جیسے کہتے ہیں تھری آر پرنسپل تھری آر کیوں ہے یہ کہ پہلا آر جو ہے اسے وہ بناتا ہے ریڈیوز دوسرا ہے رییوز اور تیسرا ہے ری سائیکل سب سے پہلا کیا ہے ریڈیوز ریڈیوز کا مطلب ہے کہ ہمیں جو بھی چیزیں ہمارے پاس ایویلیبل ہیں ہمیں انہیں کم استعمال کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر گیس جو ہے ہماری ملک میں اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر وقت ہی جلائے رکھیں ہمیں چاہیے ضرورت ہے یہ نہیں ہے ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے اور کچن میں جو ہے وہ چولہ جل رہا ہے خامخہ کیونکہ وہ ہمارے پاس ایویلیبل ہے کنی گیس ہے ہر وقت مل رہی ہے اسی طرح سے اگر پانی جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی خامخہ جوٹیوں کو گھر میں کھول دیں اور پانی بہتر ہے تو یہ جو ہے یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہوگا یہ ایک اس کے ساتھ ایک جسٹس نہیں ہے اس کے یوز کے ساتھ ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے we should use them at different places in our daily life we should not waste water electricity etc ہمیں ان سب چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم کام نہ کر رہے ہیں پانی کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہ ہو تو ٹیپس کو بند کر دیں اور واش رون میں اگر ہم ایک بکٹ سے جو ہے وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں تو شاور کو use نہ کریں کیونکہ شاور جو ہے بہت زیادہ پانی استعمال کرتا یا ضائع کرتا لائٹس اور فینس کو جو ہے وہ آف کرتے ہیں جب آپ کمرے سے نکلیں یہ نہیں کہ کمرے سے آپ چلے گئے تو کیونکہ آپ easily build دے سکتے ہیں اس لئے آپ جو بجلی ہے اس کو ضائع کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمارے ملک کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر ہم یہ چیزیں جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ضائع کریں کیونکہ اگر ہم ضائع کریں گے تو اور جو لوگ ہیں ان کو چیز available نہیں ہوگی we should take public transport or walk short distances instead of using motor fuse کہ ہمیں جو ہے وہ public transport کو use کرنا چاہیے جیسے ہی کہ developed countries میں ہوتا ہے لیکن وہاں کی جو public transport اتنی اچھی ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ available ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں majority جو اسی کو use کرتی ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ distance تک چلنے کی عادت بنانی چاہیے یہ نہیں کہ ہم تھوڑی سے دور جانا ہے اگر ایک kilometer بھی جانا ہے تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے جائیں اس کے بغیر ہم چالی نہیں سکتے جیسے کہ آج کل ہماری نیکس جو نئی جنریشن ہے وہ کرتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو موٹر فیول ہے اس کی بجت ہوگی اور سال سال جو پلوشن ہے اس کی وجہ سے پلوشن پھیلتی ہے وہ بھی کم ہوگی ہمیں پیسٹ پیسٹ ہے کہ ہم نے کھانا بنا لیا تو وہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھا اب ہم کرتے کیا ہیں آم طور پر کہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں باہر چاہ کے مجائے اس کے کہ ہم اسے کسی غریب بندے کو دے دیں کہ چلیں ہمیں اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ بچارہ کھا لے گا اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس طریقے سے ہماری جو نیچر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا اگر صرف ایک ٹن جو پیپر ہے اس کو بچائیں آرام سے استعمال کریں سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہم سیونٹین ٹریز کو بچائیں گے تو ہم اپنی میچر کو بہت زیادہ خائدہ پنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹریز جو ہیں کیا کرتی ہیں کاربن ڈیوکسائیڈ یوز کرتی ہیں اور ایٹماسفیر سے اس کو کم کرتی ہیں اس طریقے سے جو رسک ہے گلوبل وارونگ کا اور گرین ہوس ایفیکٹ کا اس کو ہم بہت زیادہ کم کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے نیکس جو اس کا آر ہے ایس فور ری یوز کہ ہم چیزیں جو ہے وہ ایک دفعہ کر ہم نے یوز کر لیا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پھینک دیں جیسے شیشے کے اور اس طریقے سے ہم کم سے کم چیزوں کو پھینک یں گے مثال کے طور پر اگر ہم شاپنگ بیگ ہم نے استعمال کیے تو ضروری نہیں کہ پہلی دفعہ میں اس کو پھینک دیں آپ اس کو خیال سے استعمال کریں اس کے بعد سمال کے رکھ دیں اور پھر جب اپنے کوئی چیز گلاس ان کو ری سائیکل کیا جاتا ہے اور خاص جگہ بنی ہی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے بارٹلز جو ہیں جو پیپر وغیرہ ہے آپ مشینز لگی ہوتی ہیں مشینز کے اندر آپ پھینک دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ری سائیکلنگ ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ گورنمنٹ پے بھی کرتی ہے اس کے لئے آپ کو تو یہ ویسے ہمارے مرخ میں بھی ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار استعمال کریں جیسے کاغذ ہے تو آپ اس میں بچیا کیا کر سکتے ہیں پینسل کو پلاسٹک گلاس وغیرہ کو بھی آپ یوز کریں بار بار اور پھر کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ری سائیکل کیا جائے تا کہ کم سے کم جو ہے گاربیج کی طور پہ پھینک جائے جب یہ چیزیں کم سے پھینکی جائیں گی تو اس طریقے سے ہم اپنے جو نیچر ہے اس کو بہت سائدہ پہنچ جا رہے ہوں گے باپس اس میں کیا ہے ری فوریسٹ اس پہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے ری فوریسٹ یعنی درختوں کو اگانا پری شوڑ بی پلانٹی درنگ رینز بارش کی دونوں میں جیسے آج کل کم ہو سام ہے ان دنوں میں جو درخت ہیں وہ بہت ایزی لی گرو کرتے ہیں کیونکہ ایک تو تیمپریچر اچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ پانی مل رہا ہوتا ہے تو ایزی گرو کر سکتے ہیں تو ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ انوائرمنٹ کو ٹھنڈا بناتے بلانٹ شیڈی اور گرین بھی ہو جائے گی تو یہ ہمارا آج کے چپٹر کمپریٹ ہو گیا انشاءاللہ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم سٹارٹ کریں گے اپنے چپٹر نوبر ایٹ بائیو ٹکنولوجی